اسلام علیکم افتخار ٹاکس میں خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر افتخار ڈاکس آپ پمپ نہیں لکھیے گا پلیز انہیلر نہیں استعمال کرنا میں نے بالکل یہ وہ بات ہے جو مریض ہمیں اکثر کہتے ہیں دوستو دمیں یعنی ایزما کے مریضوں کو دوائی عموماً انہیلر یعنی پمپ کے ذریعے دی جاتی ہے لیکن ہماری طرح بہت سائے لوگ انہیلر استعمال کرنے سے عموماً دو وجوہات کی وجہ سے بہت کپ راتے ہیں پہلی تو یہ کہ انہیلر کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ غلط ہے کہ غلط تیمی پھیلی ہوئی ہے کہ ان کے استعمال کی عادت ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ انہیلر کو بیماری کی علامت سمجھتے ہیں اور انہیلر استعمال کرنے والے مریضوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں خود کہیں چھوٹی نہ لگ جائے اسی لیے مریض بھی انہیلر کے استعمال کو مایوب سمجھتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو انہیلر کے بارے میں تمام غلط فہمیوں کے جواب دیتے ہیں دوستو دمیں کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو سٹیروائٹ سمیت متعدد دوائیوں کی صورت ہوتی ہے اور انہیں یہ دوائیاں عام طور پر لمبے عصے کے لیے درکار ہوتی ہیں اب اگر یہی دوائی ٹیکے گولی اشربت وغیرہ کی صورت میں دی جائے تو ظاہر ہے یہ خون میں جذب ہو جاتی ہے اور یہی خون جب فیپڑے میں پہنچتا ہے تو وہاں تو دوائی کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں دوائی درکار ہے لیکن خون صرف فیپڑے میں ہی تو نہیں جاتا خون تو جسم کے ہر حصے ہر عزم میں چلا جاتا ہے اس لیے دوائی بھی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے خواہ وہاں چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو اچھا نہ صرف یہ بلکہ دوائی کی جتنی مقدہ خون میں شامل ہوتی ہے فیپڑا اس کا صرف سول ماہ حصہ استعمال کرتا ہے دمے کے علاج کے لیے باقی پندرہ حصے جسم کے باقی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ اگر مریض کو دوائی سالوں سال استعمال کرنی ہو تو جسم کو کس قدر نقصان ہوگا اس کے مقابلے میں اگر یہی دوائی انہیلر کے ذریعے دی جائے تو دوائی سانس کے ذریعے سیدھا فیپڑے میں جاتی ہے وہاں اپنا کام کر کے سانس کے ذریعے ہی واپس آ جاتی ہے اور جسم کے کسی بھی اور حصے میں پہنچ نہیں سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ دوائی کیونکہ ڈیریکلی فیپڑے میں چلی جاتی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پورے جسم میں گھومنے پہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے گولی اور ٹیکے وغیرہ کے مقابلے میں انہیلر میں انتہائی کم مقدار میں دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ایک مریض روزانہ انہیلر کے ذریعے ایک میلی گرام دوائی لیتا ہے اور وہ چاہے کہ اس کو یہی دوائی ٹیکے یا گولی یا کیپسیول یا شعبت کی صورت میں دی جائے اور ان سولہ میلی گرامز میں سے پھیپڑا تو دمے کے لیے صرف ایک ہی میلی گرام استعمال کرے گا باقی پندرہ میلی گرام جسم کے مختلف حصوں میں صرف نقصان ہی نقصان کریں گے اسی وجہ سے دوستو دنیا بھر میں دمے کے مریضوں میں انہیلر کا استعمال نہائیت موثر مقبول محفوظ اور سائیڈ ایفیکٹ سے پاک سمجھا جاتا ہے انہیلرز اتنے صرف اور اتنے بزرر ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں حاملہ عورتوں میں جن کو تقریبا کوئی بھی عدوائی نہیں دی جا سکتی وہ انہیلر بلکل بے فکر ہو کے استعمال کر سکتی ہے اسی لیے محترم دوستو انہیلر سے بلکل نہ گھبرائیں یہ آپ کا دوست ہے انہیلر آپ کا دوست ہے اس سے نہ گھبرائیں اور ہاں اگر آپ کے محلے کا نائی آپ کو انہیلر سے بچنے کا مشورہ دے رہا ہے تو ہماری گزاریش ہے کہ آپ اپنے بال تو بے شک اسے کٹوا لیا کریں لیکن اپنے دمے کے بارے میں اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے انہیلر کا باقاعدہ استعمال جاری رکھیں اور ہاں اپنے بال ڈاکٹر صاحب سے نہ کٹوائیے گا ستیہ ناس کر دیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا ہم پبلک ہیلت کے کسی نہ کسی ٹاپک پہ تقریبا ہر ہفتے اسی طریقے سے ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ